بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ آپ سب خیریت سے ہوں اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں اور انائیتیں سب باپر میربان ہو آج ہم جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں چیکن لوڈڈ فرائز with چیزی سوس اس کو کیسے بنایا جاتے ہیں آئے ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے بونلیس چیکن لیا ہے آدھا کلو اس کی میرینیشن تیار کریں گے آدھا کپ دودھ شامل کروں گے اس میں شامل کروں گے ایک چمچ سرکا اس کو مکس کھل لوں گے ساتھ شامل کروں گے آدھا چمچ کالی میرچ پاودر آدھا چمچ لسن پاودر ایک چمچ دڑا مارچ ایک چمچ سفید زیرہ ایک چمچ خوشک دھنیا پاودر آدھا چمچ سرک میرچ پاودر کوارٹر ٹی سپون حلدی ساتھ شامل کروں گے نمک ایک چمچ ساتھ شامل کروں گے چلی سوس ایک چمچ چکن پاودر آدھی چمچ ان سب کو مکس کر لوں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں شامل کریں گے چکن کے پیس سب چکن کو شامل کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ سارے مسالے اچھی طرح چکن کے اندر جذب ہو جائیں اور پیاری سی میرینیشن تیار ہو جائیں ساتھ شامل کریں گے گرم مسالہ پاودر آدھی چمچ اس کو بھی مکس کر لیں گے ساتھ شامل کریں گے آدھی چمچ سفید سرکا ہماری پیاری سی میرینیشن بہت اچھی سی تیار ہوگی انشاءاللہ یہ ریسپی بڑھوں اور بچوں کی من پسند ریسپی ہے آپ بھی ضرور اس کو فالو کریں ایک کپ میدہ لیں گے اس میں شامل کریں گے آدھی چمچ کالی میرچ پاودر آدھی چمچ نمک ان سب کو میدے کے اندر اچھی طرح مکس کر لیں گے چکن کی میرینیشن کو آدھا گھنٹہ گزر چکے اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے سب سے پہلے اس کو شامل اس میں لگائیں گے میدہ اچھی طرح دوبا کر میدہ لگائیں گے ساتھ ایک بول میں میں نے تھنڈا پانی لی ہے اس میں ڈپ کریں گے اس میں ڈپ کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کی اوپر میدے کی کوٹنگ کریں گے یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی اچھی ریسپی ہے دوسرے پیس بھی سارے اسی طرح ہی لے کہ میں اس کی کوٹنگ تیار کر لوں گی ساتھ میں نے اکڑائی میں آئل گرم ہونے کے لیے رکھتی ہے تاکہ ہلکی آنچ پہ آئل ہمارا اچھی طرح گرم ہو جائے بہت زیادہ بھی گرم نہیں کرنا ساری کوٹنگ تیار ہو چکی ہے چکن کی اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے ہمارا گرم ہو چکے ہیں اب ہم اس نے چکن کی پیس فرائی کرنے کے لیے شامل کرتے ہیں دو سے تین میں ٹین کو بلکل بھی ہلانا نہیں ہے تاکہ اچھی طرح یہ اس کی کوٹنگ جو ہے یہ اوپر اچھی طرح برقرار رہے اور بہت اچھی طرح سنے ریکلر میں فرائی ہو جائیں میرے بچوں کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہے آپ ہی ضرور اپنے بچوں کو یہ ریسپی بنا کے دیں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی آپ سے گزارش میں نے پہلے بھی کی تھی اب بھی کر رہی ہوں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہماری ریسپی کو ضرور فالو کریں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا اور گولڈن کلر میں ہمارا چکن تیار ہوا ہے فرائی ہو کے اسی طرح باقی چکن بھی میں نے فرائی کر لیا ہے ساتھ اب میں فرائیز تیار کروں گی دوسری کڑائی میں میں نے آئل ہلکی آنچ پہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ماشاءاللہ دیکھیں بہت اچھے فرائیز ہمارے تیار ہو رہے ہیں فرائیز ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب سب ان کو نکال لوں گی کڑائی سے اس تیار کرتے ہیں اس کے لیے ایک پین میں شامل کریں گے دو چمچ آئل ساتھ شامل کریں گے دو چمچ میدہ اس سب کو اچھی طرح آئل کے اندر مکس کر لیں گے اور چولے کی آنچ بلکل ہلکی رکھیں گے تاکہ میدہ ہمارا جلے نہ ساتھ شامل کریں گے ایک کپ دودھ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور جلتی جلتی سے چمچ ہلائیں گے تاکہ لامس نہ بنیں ساتھ شامل کیا ہے آدھا کپ دودھ اور مینے اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے ساتھ شامل کریں گے چکن پاورڈر ایک چمچ اس میں شامل کروں گی آدھی چمچ اور گیانو اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لوں گے ساتھ میں نے ایک کپ لیا ہے موزریلا چیز اس کو بھی اس میں شامل کروں گی اور جلتی جلتی سے اس کے چمچ ہلاؤں گی تاکہ اس کے جو لامس ہیں وہ زیادہ دیر موٹے موٹے نہ بنیں صحیح چیزی سوس ہماری تیار ہو چکی ہے اب اس میں شامل کروں گی فوٹ کلر جو کہ میں نے دو ڈراپس لیں ہیں اس کو پانی کے اندر اچھی طرح مکس کر کے تو میں نے شامل کیے اور بہت جلتی جلتی سے میں چمچ ہلاؤں گی کیونکہ اس میں چیز ہم نے شامل کیے اور ماشاءاللہ دیکھیں ہماری چیزی سوس بہت اچھی تیار ہو چکی ہے چولہ میں نے بند کر دیئے اب اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں ساتھ ادھر ہم شامل کریں گے فرائز سب سے پہلے فرائز شامل کریں گے اس میں جو چکن ہم نے تیار کی ہے اس کے پیس کارٹ کے اس میں شامل کریں گے ساتھ شامل کریں گے ٹوماتر کیچر جو چیز سوس ہم نے بنائی ہے ساتھ وہ شامل کریں گے ماشاءاللہ بہت اچھی ریسپی ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی ساتھ شامل کریں گے چارٹ مسالہ سکن لوڈڈ فرائز ویڈ چیزی سوس ریسپی ہماری تیار ہو چکی ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ خود اپنے لیے بنائیں اپنے بچوں کو بنا کے دیں لینچ باکس میں دعاوں میں رکھیں شاد انشاءاللہ پھر ملوں گی آپ سے ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ